سمسکر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں قریب چوتی سال بعد میں کھیوں سر اپچناو میں ایک بار پھر سے پورانے ویروڈی مردہ اور بینیوال پریوار آمنے سامنے ہیں اور دونوں کے لیے یہ اپچناو جیتنا بڑی چنوتی ہے راشتی لوگتانترک پارٹی کے سنیوزک ہنمان بینیوال کے ناغور سے سانسد چنے جانے کے بعد کھالی ہوئی کھیوں سر ویدان سبہ سیٹ پر آگامی 21 اکٹمبر کو اپچناو ہے یہاں ایک بیجے پی آر ایل پی گھڑ بندن کے تیت آر ایل پی سے ہنمان بینیوال کے چھوٹے بھائی نارائن بینیوال اور کانگریس سے پوروے منتری حریندر مردہ کے بیچ میں کڑا مقابلہ ہے پچھلے تین ویدان سبہ چناؤ سے ہنمان بینیوال کا گھڑ مانے جانے والی اس جاٹ باہولی سیٹ پر بینیوال وی مردہ دونوں پریواروں کی ساکھ داؤ پر ہیں وہیں اب راجنیتک پربوطاو کو بچانے کے لیے سنگرش کو مجبور ہوئے مردہ پریوار کے لیے یہ چناؤ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو پھر سے قائم کرنے کا ایک موقع بھی ہے کیونسر سیٹ سے کانگریس پرتیانسی ہریندر مردہ ناغور کے کٹر کانگریسی مردہ پریوار سے سمندھ رکھتے ہیں ہریندر مردہ پوروے کینڈری منتری رام نواز مردہ کے پتر ہیں ہریندر مردہ پہلی بار انیس سو ایسی میں مونڈوا سے ویدیک سنے گئے تھے اس چناؤ میں مردہ نے ہنمان بینیوال کے پتہ رام دیو چودری کو ہرائے تھا اس کے بعد مردہ انیس سو اٹیانسی میں ناغور جلہ پرمو کے پت پر بھی آسین ہوئے ورش انیس سو تیران میں میں ہریندر مردہ نے ناغور سے چناؤ لڑا اور بازپا کے بنسلال سار ست کو ہرائیا اور ورش انیس سو انٹان میں میں کجندر سنگ کو ہرائے کر مردہ تیسری بار ویدان سبہ پہنچے اس دوران ہریندر مردہ انیس سو اٹیانسی سے دو جار تین تک گیلو سرکار میں راجے منتری بھی رہ چکے ہیں پوروے منتری رہ چکے ہریندر مردہ کیلئے یہ اپ چناؤ بہت ایم ہے مردہ نے ورش دوزار تین وے دوزار آٹھ میں کونگریس سے اور دوزار تیرے کی چناؤ میں نردلیے چناؤ لڑا لیکن تینوں چناؤ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ورش دوزار اٹارے کے چناؤ میں بھی مردہ نے کونگریس سے ٹکٹ کی مانگ کی پر پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا اب ایک بار پھر اپ چناؤ میں انہیں کھونسر سے موقع دیا ہے ایسے میں ہریندر مردہ کی ہر سمبو کوشش ہوگی کی لگاتار ہارنے کا جو تمگا ان پر لگا ہوا ہے وہ کسی طرح ہٹ جائے اور ایک بار پھر سے وہ ویدان سبا میں پرویش کر پائیں بھارتی جنتہ پارٹی وے راشتی لوگتان ترک پارٹی کے گھٹ بندن پرتیاں سی نارائن بینیوال کھونسر سے تین بار ویدائی کرے ہنمان بینیوال کے چھوٹے بھائی ہیں اس کے ساتھ ہی نارائن بینیوال فیلال کھونسر کرے وکریے سیکاری شمیتی کے عدیقس بھی ہیں ناغور سے ہنمان بینیوال کے سانست بننے کے بعد سے ہی نارائن بینیوال کھونسر سیتر میں شکریہ ہو گئے تھے اب نارائن بینیوال کے کندوں پر ہنمان بینیوال کی ویراشت کو بڑھانے وے بچینے کا جمعہ ہے اس لیے یہ چناؤں نارائن بینیوال کے لیے بھی بہت اہم ماننا جاتا ہے مردہ اور بینیوال پریوار کے بیچ یہ پہلا مقابلہ نہیں ہے اس سے پہلے انیس سو اسی کے چناؤں میں ہنمان بینیوال کے پتہ رام دیو چودری کو کانگریس کے امیدوار ہریندر مردہ نے ہرایا تو رام دیو چودری نے انیس سو پچینسی میں اگلے ہی ویدان سبت چناؤں میں ہریندر مردہ کو ہرا کر اپنی ہار ہشاب چگتہ کر لیا اب قریب چوتیس سال بعد خیونسر اپ چناؤں میں ایک بار پھر سے پورانے ویرودی مردہ اور بینیوال پریوار آمنے سامنے ہیں اور دونوں ہی پریوار کے لیے یہ اپ چناؤں جیتنا بڑی چنوتی ہیں خیونسر ویدان سبت سیٹ ناگو اور لوگ سبت سنسدی نیروہ چن سیتر کا ہشہ ہے اسے گرامین سیٹ کے روپ میں ورگی کرت کیا گیا ہے خیونسر میں کل دو لاکھ پینتالیس ہزار چار سو پینتیس مد آتا ہے جس میں سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو بہہتر پروس اور ایک لاکھ سترہ ہزار تریشت مائلہ مد آتا ہے تیس امبر دوزار اٹھارہ میں ہوئے ویدان سبت چناؤں میں خیونسر میں پچھوٹر پائنٹ چھبیس پرسنٹ مددان ہوا تھا وہیں دوزار تیرہ کے چناؤں میں یہاں ستوٹر پائنٹ چھے پرتیسٹ مددان ہوا تو دوزار اٹھارہ میں یہاں صرف سٹھ سٹھ پائنٹ تین پرتیسٹ مددان ہوا تھا ان تینوں چناؤں میں ہنمان بینیوال نے یہاں سے جیت درج کی دوزار اٹھارہ میں ویدان سبت چناؤں میں یہاں سے ہنمان بینیوال نے خود کی پارٹی راشتی لوگتانترک پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا اور کانگریس کے سوائی شنگ چودری کو سولہہزار نوشو اڑتالیش بوٹوں سے سرکت دی وہیں اس چناؤں میں باجپا پرتیسٹ رامچندر اوتا تیسری استان پر رہے دوزار تیرہ میں ہوئے ویدان سبت چناؤں میں یہاں سے ہنمان بینیوال نے نیردلی چناؤں لڑا اور بہوزن سماجوالی پارٹی کے دورک شنگ کو تیبیس ہزار بریش متوں سے سرکت دی اس چناؤں میں باجپا پرتیسٹ باگیرت میریہ تیسری استان پر رہے تو کانگریس کے راج اندر چوتھے استان پر رہے وہیں دوزار آٹھ میں ہوئے ویدان سبت چناؤں میں یہاں سے ہنمان بینیوال نے باجپا کے ٹکٹ پر چناؤں لڑا اور بہوزن سماجوالی پارٹی کے دورک شنگ کو چوبیس ہزار چار سو تیتالیش متوں سے ہرائیا اس چناؤں میں کانگریس پرتیسٹ سیدیو چودری تیسری استان پر رہے اب مردہ اور بینیوال میں کون کس پر باری پڑے گا اس کا پتہ تو چوبیس اکٹمبر کو شبے چناؤں پر انام آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن اگر ہرائیندر مردہ اس چوب چناؤں میں بینیوال کے گڑھ میں سیندھ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مردہ کو گیلوت منتری منڈل میں جگہ مل جائے ایسے اور بھی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں